سور ہنڈرڈ میزائل کے بارے میں ریشنز کا کہنا یہ ہے کہ اس کی سپلائی ہم نے انڈیا کو شروع کر دی ہے انڈیا کے سور ہنڈرڈ میرا خاصے غلط لے رہے ہیں وہ بہرحال ان کے اپنی وہ ہے وہ سور ہنڈرڈ کس کے اگنز یوز کریں گے کیا وہ لسی پہ لگا دیں گے سور ہنڈرڈ یا سفائی ہنڈرڈ اب دیکھنا ہے نا یہ کون سے بارڈر پہ لگاتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ پاکستان کے بارڈر پہ نہ لگے یہ چائنیز بارڈر پہ بھی لگے گ وہ لسی پہ لگا دیں گے سور ہنڈرڈ یا سفائی ہنڈرڈ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک میجر جو سٹریٹیجک شفٹ آئی ہے میں جس کو سمجھتا ہوں وہ ہے کہ انڈیا کے اندر سور ہنڈرڈ سسٹم جو دیفنس سسٹم ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے اس پہ پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اور ہم نے بات کی تھی کہ یہ کس طرح ایک گیم چینجر ہے فور انڈیا بکوز یہ اے ڈیفنس سسٹم جو کہ تقریباً 5.2 بلین ڈالر کی مالیت کا ہے اور یہ یہ دوزار اٹھارہ میں ٹوانٹی ایٹین میں یہ ڈیل سائن کی تھی اور ٹوانٹی ٹوانٹی کے انڈ تک یہ پہنچنا تھا لیکن پر سم ریزنز آئی تنگ پر سم پیمنٹ ایشوز یا ان کے کوئی آپس میں ایشوز تھے تو وہ پیسے نہیں پہنچ سکا لیکن ابھی یہ سور ہنڈرڈ پہنچنا شروع ہو چکا ہے انڈیا کے اندر اور اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ کیپیبیلیٹی ہے یہ اس کی جو ٹریکنگ کیپیبیلیٹی ہے وہ چھے سو کلومیٹر تک یہ جو جس کو جیسے کہیں گے نا جو انکمنگ جیسے کہتے ہیں ہوسٹائل ایرکرافٹس میزائل جو ہم کو ٹریک کر سکتا ہے اگر یہ فارک زامپل اب دیکھنا ہے نا یہ کونسے بورڈر پہ لگاتے ہیں یہ بہت بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ پاکستان کے بورڈر پہ نہ لگے یہ چائنیز بورڈر پہ بھی لگے گا یہ پاک بورڈر کے اوپر بھی لگے گا تو چھے سو کلومیٹر دور اگر کوئی ایرکرافٹ ہے کوئی مزائل ہے یا کوئی ڈرون ہے تو اس کی ڈرون کی بھی چاٹھ سو کلومیٹر تک رینج ہے اس کو دیکھ سکتا ہے لیکن چھے سو کلومیٹر تک یہ جو چیزیں ان کو ڈسٹروئ کر سکتا ہے اب آپ امیجن کریں سیکس ہنڈرڈ کلومیٹر is a big mark پاکستان کے حوالے سے کیونکہ پاکستان کی ورد کم ہونے کی وجہ سے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا یہ اس پور انڈرڈ سسٹم کہاں پہ لگاتا ہے پانچ آئی تنگ یہ اس پور انڈرڈ لے رہے ہیں مجھے یاد ہے i met long time ago to pakistani military official اور انہوں نے کہا کہ this is a billion dollar کا ایک unit آتا ہے اور پاکستان try to see it and انہوں نے visit کیا تھا دیکھا تھا لیکن obviously this is very costly for pakistan to buy such kind of an aid defense system اور اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو رشین پریزیڈنٹ بلادہ میرپورٹ ہے وہ بھی انڈیا آ رہے ہیں ڈسمبر میں اگلے مہینے میں اگر آپ کو یاد ہو اس سے پہلے میں نے ویڈیوز بنائی تھی کہ جو بلادہ میرپورٹ ہے وہ پاکستان کیوں نہیں آتے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پاکستان اس لیے نہیں آتے بکوز وہ سیریس نہیں لیتے پاکستان کو وہ سمجھ دیا ہے کہ میں فوٹو شوٹ کے لیے کیوں پاکستان آؤں what is there too they are going to offer me پاکستان آخر میں چلا تو امریکن بلوک میں جاتا ہے امریکن کرب میں چلا جاتا اور ہمارے سارے فوٹو شوٹ کھائیں جتے ہیں تاکہ امریکیوں کو دکھا سکے کہ ہم جو رشیہ کے قریب بھی ہو رہے ہیں سو اس سے پہلے جو رشیہ فورم مینسٹر لیوروب میں وہ ایک دفعہ آئے ہیں پاکستان ریسنٹلی ریسنٹلی بھی آئے تھے جب وہ انڈیا وزیٹ کرے تھے اس سے پہلے بھی آئے تھے اس لوگ کہتی مجھے یارہ دوزار دس گیرہ میں پتا چلا تھا کہ رشیہ پریزیڈنٹ بلادہ میرپورٹان آئیں گے سو پاکستانی جا کے رشیہ ان کو ملتے رہے ہیں لیکن وہ کبھی نہیں آئے ان کو بہت دیر ہو چکے ہیں لیکن جو امریکہ بار بار کہتا رہا انڈیا کو دھنگیاں دیتا رہا کہ جی ہم جو کاٹسا رولز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ کانٹرنگ امریکنز امریکہ ایڈورسری تھو سینکشنز وہ اپلائے کر سکتے ہیں جو کہ انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا ہوا ہے دوزار سترہ میں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرکی کو تو انہوں نے سزا دے لی امریکہ نے کیا انڈیا کو سزا دے سکتے ہیں کیا انڈیا کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے ہم انڈیا کو پر سینکشنز لگاتے ہیں ریسٹر نے جب تھوڑے دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو امریکنز ہیں امریکن جو کانگرس ہے وہ ہی اس چیز پر کام کر رہی ہے کہ وہ دیکھ سکیں وہ اسٹیبلش کر سکیں کہ کیا واقعی انڈیا کو فائیو آئیز انٹیلیجنس آلائنس میں لیا جا سکتا ہے اور اس کو براڈ کیا جائے نائن آئیز انٹیلیجنس آلائنس بنا رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ انڈیا واحد ملک ہے امریکن کانگرس کو بتایا گیا اور امریکن کانگرس نے یہ پینٹاگون کو کہا کہ یہ انڈیا واحد ملک ہے جو کہ اپنی سٹیٹیجک اٹونمی رکھتا ہے when it comes to رشا رشا کے ساتھ دیکھیں نا وہ اب those S-400 وہ لے لیا پہنچ گیا ترکی کے اوپر سینکشنز لگا دی اگر اس میں جب بھی S-400 کا نام آتا ہے تو ترکی کا اور انڈیا کا نام کٹھے آتا ہے کیونکہ ترکی نے لینے کی کوشش کی تو ان کو انہوں نے پجابی کے اندر پھڑکا دیتا رہا کہ نہیں آپ نہیں لے سکتے حالانکہ جو ترکی ہے وہ ایک نیٹو علائے ہے اور نیٹو علائے ہونے کی وجہ سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے یہ جو پرکیورمنٹ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو وشنگٹن ہے امریکن ایڈمسٹریشن نے جو ترکی ہے وہ F-35 سٹیل فائٹر جیٹ پروگرام جو تھا جو ایک ویڈوانس ائرکرافٹ ہے یو ایس میں اور وہ نیٹو میمبرز کے لیے یو ایس الائیس کے لیے تھا اس پروجیکٹ سے بھی انہوں نے ترکی کو ہٹا دیا اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ رشیہ جو ہے وہ انہوں نے ریٹرن وہ آلٹرنیٹ چیزیں جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں ترکی کو لیکن دو قویسٹن ریمینز کہ انڈیا کا جو ڈیفینس ہے وہ کتنا زیادہ اس سے سٹرونگ ہوا ہے کہ اگر یہ S-400 پہنچ گیا اب دیکھیں انڈیا جو ملیٹری موڈرنیزیشن کی طرف جا رہا ہے ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیجنس جو ویپنز ہیں وہ اسٹیبلش کریں گے ہم انڈیجنس رولز اسٹیبلش کریں گے ٹھیک ہے جی انڈیجنس بھی اپنی جو جو ویپن انڈسٹری ہے اس کو سٹرونگ کریں گے لیکن ایٹھ سیم ٹائم وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو ایکیپمنٹس ہیں وہ ایمپورٹ بھی کریں گے ابھی جیسے ریسنٹلی انڈیا نے اسرائیل کے ساتھ ایک دس سالہ پروگرام جو سائن کیا ہے اور جو دیفنس ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے جو دیفنس جو چیف منسٹر سوری آرمی چیف سوری وہ اسرائیل پہنچ گئے ہیں اور وہ ایک لمبے ٹریپ پہ گئے ہیں and this is his first trip so یہ ایک یہ ایک ایس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں میرا خیال ہے جس میں پاکستان کی جو پولیٹیکل ایٹمیسٹریشن ہے they are not aware of that how this is going to affect us یہ جو دیفنس کوپریشن ایک طرح ہو قوارڈ 1 قوارڈ 2 مسلم ممالک کے کتنا قریب ہیں وہ سعودی عرب اور یوے کے کتنا قریب چلے گئے ہیں they have shown their capability اور اسرائیل کے ساتھ جو ابھی جنر نروانے جائیں گے اور پانچ گئے ہیں اور پانچ دے کا جو ٹریپ کریں گے it is bringing so much to انڈیا فرانس کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک الہدہ جو ڈیلز ہیں وہ سائن کی ہوئی ہیں انہوں نے وہاں سے جو رافیل لیے ہیں so یہ ایک جو strategic ties اور پلس 2 پلس 2 انہوں نے دنیا کے ہر ملک کے ساتھ کھولا ہوا ہے 2 پلس 2 is real strategic ڈائلوگ دیکھیں دنیا میں جس ملک 2 پلس 2 چل رہا ہوگا it means there is a proper strategic ڈائلوگ going on پاکستان کے ڈیفینس منسٹر کا تو کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ وہ ہیں بھی کہ نہیں وہ ہیں کون ہے اور نہ ہی کبھی آپ نے پاکستان کے ڈیفینس منسٹر کا کبھی نام سنا ہوگا نہ کبھی ان کو آپ جانتے ہوں گے نہ ان کی طرف سے آپ نے سٹیٹمنٹ سنی ہوگی نہ وہ بولتے ہیں نہ وہ پیٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے اور عمران خان ساب کے بڑے ٹرسٹڈ لیفٹن ہے لیکن the point remains کہ what kind of advice he can offer یہ صرف ایک seat fill کی ہوئی ہے کہ ہا دیفنس منسٹر ہونا چاہیے یا جو ایک ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے اس کے ذریعے کہ جن کو دیفنس منسٹر بنا دے اور کیا واقعی وہ کچھ offer کرتے ہیں جو ہے some advice اور ان کا کوئی thought اور input واقع ہی اس میں ہوتا ہے this is a very serious question to be answered لیکن nobody can ask this question اور شاید اس کی کوئی logic بھی نہ بنے گی اس حوال کے جواب کی so اب یہ جو S400 missile system انڈیا آیا ہے اس میں مجھے جو لگ رہے گو کہ پاکستان اور بھارت کا بورڈر ہے وہ 1600 کلومیٹر بورڈر ہے اور اس 1600 کلومیٹر بورڈر کے قریب قریب اتنا ہے کم از کم دو S400 تو ضرور لگائیں گے پاکستان تے اور تین ایک وہ چائنیز بورڈر پر لگا دیں گے اور اسی سے ضرور بات ہے کہ وہ ساری چیزیں اپنی کمپلیٹ کریں گے اور وہ سمجھتے ہیں کہ 600 کلومیٹر تک آنے والے جو خطرہ ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں